سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا بھونیشر کمار کو واقعی میں سنیاس لینا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلی گئی پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھونیشر کمار کو کمبیک کرتا دیکھ سب بہدی خوش تھے آپ کا بتا دیکھ کہ اسٹریلیا دورے پر ٹی ٹوینٹی سیریز کے دورانی بھونیشر کمار کو اتنی زیادہ تگڑی انجری ہو گئی تھی کہ وہ ٹیم سے باہر تھے ایک لمبے عرصے سے تین مہینے بعد ان کی واپسی ہوئی جس کے بعد انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف تو اچھا پردیشن کیا ہی تھا ساتھی آئی پیل دو سر اکیس میں بھی ان کا پردیشن سرہانی ہے تھا اور بھونیشر کمار دوستو جو کی ڈیتھ آور سپیشلس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں وہ پوری طریقے سے تیار دکھ رہے تھے بھارتی ٹیم کے ہر ایک فرمیٹ میں کمبیک کرنے کے لیے لیکن بھارتی کرکٹ پریمیو کو جھٹکا تو جب لگا جب نہ تو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ اور نہ ہی بہت ہی جلد بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے ان کا نام ہی نہیں تھا بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی لسٹ میں ایسے میں دوستو خود بھونیشر کمار کے ساتھ ساتھ یہ ان کے فینس کے لیے بھی بہت ہی بڑا جھٹکا تھا لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ تو اور بھی زیادہ چوکانے والی ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ سوتروں کے انصار پتا چلا ہے کہ بھونیشر کمار بہت ہی جلد سنیاز کا اعلان کر سکتے ہیں اور ایسا اس لیے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ آنکھڑے بیان کرتے ہیں کہ آخری ٹیسٹ میچ بھونیشر کمار نے سال دوزار اٹھارہ میں کھیلا تھا ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے خلاف ٹیسٹ میچ کے بعد آج تک بھونیشر کمار کو جگہ نہیں ملی ٹیسٹ ٹیم میں حالکہ بھونیشر کمار اککیس میچوں میں ہی لگ بک ساٹھ سے بانسٹھ ویکٹ اپنے نام کر چکے ہیں درشاہت ہے کہ وہ کتنے بہترین ٹیسٹ کے اندباز بھی ہیں ان کا پورا فوکس یہی ہے کہ کس طریقے سے اپنی جگہ کو قائم کر کے رکھا جائے بھارتی ٹیم میں اس کے لیے وہ بہتر سے بہتر پروڈیشن کرنے کو تیار ہیں ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ جسپرید بمرا کے ساتھ مل کر جو کمبینیشن شاردو تھاکر کی گیندبازی کا بنتا ہے اور پھر پرسید کرسنا جیسے یوہا تیز گیندباز جو کہ اب ٹیم میں شامل ہونے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی کئی نہ کئی بھونیشن کمار کو باہر کا راستہ دیکھنا پڑا ہے لیکن اس سے یہ بات ضرور کنفرم ہو جگی ہے کہ ایک بہتی لمبے عرصے تک اب آپ سبی کو ٹیسٹ میں تو بھونیشن کمار نہیں دکھیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ اسی چھ مہینے کے بیچ میں بھونیشن کمار اپنے ٹیسٹ سے سنیاس کا بھی اعلان کر دیں پرنت دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں بھونیشن کمار کو سنیاس لینا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بیجیسن ہی نے آخر کار صاف کر دیا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے کیسی ہوگی بھارتی کرکٹ ٹیم کیا دھونی بنیں گے اس ٹیم کے کوچ اور کون سے کھلاریوں کو موقع ملے گا یہ سب تو آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے لیے اور ورلڈ کپ کے لیے کیا دھونی کو ٹیم کا کوچھ بنانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی ٹیم تیار ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کو جیتنے کے لیے اس کے بعد بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز ہوگی اس کے بعد بھارتی ٹیم انگلینڈ میں پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلے گی اور اسی بیچ آئی پیل بھی آئیوجیت کرائے جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہوگا وہ ٹورنمنٹ جس کے لیے سالوں کا انتظار کرتی ہیں وشبھر کی سولہ ٹیم میں جیہاں دوستو ہم بات کریں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی جو کی اس سال بھارت میں ہونا تھا لیکن کووڈ جیسی مہماری کے جلتے اب یہ بھارت میں تو آئیوجیت نہیں ہوگا ایسے میں دوستو یہ ٹورنمنٹ یو ایم آئیوجیت کرائے جائے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ ٹورنمنٹ اتنا زیادہ خاص ہے تو بھارتی ٹیم بھی خاص ہوگی اور اس کے لیے کوچ بھی خاص ہی ہوگا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ اب اسی بات پر مہور لگائی ہے بیجی سے ایک ایک عالی عدیقاری نے اپنا انٹرویو دیتے ہوئے دوستو اس عدیقاری نے ایک بات تو صاف کر دی ہے کہ آخر کر بھارتی ٹیم میں کون کون کھلے گا آپ کو بتا دوستو کے سوتروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ کون کون سا کھلاری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ بنے گا اور کیوں تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک کر کے کون ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے لیے سکارڈ کا حصہ بنے گا سب سے پہلے دوستو بات کہتے ہیں سلامی جوڑی کے بلے بازوں کے لائن اپ کی دوستو بھارتی ٹیم کی سب سے سفل جوڑی یعنی کہ اوپننگ جوڑی رہی ہے روحی شرما و شکھر دھون دونوں ہی کھلاری تابر توڑ فارم میں چلتے ہیں انترازشی کرکٹ میں اور دھون تو لگاتار پفارم بھی کر رہے ہیں تو وہی ونڈے ورلڈ کپ میں جہاں روحی شرما پانچ چھتک چڑھ سکتے ہیں تو یہ تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ روحی تو رنوں کی بچھار کر ہی سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹیو کھلاریوں کے طور پر اپنے تو یہاں تک بھی ہیں کہ دیو دت پڑی کل بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لئے چونے جائیں گے درکت بلے باس کے طور پر ہم دوستو بات کر رہیتے ہیں میڈل آرڈر کے لائن اپ کی دوستو آپ کو بتا دے کہ میڈل آرڈر میں بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی سورکمار یادو شرے سیر رشاپ بانت اور یہاں تک کی پانڈیا بردرس کی جوڑی رہے گی دوستو ان میں سے کوئی بھی کھلاڑی تاریف کا مہتاج نہیں مشہ پانت ہو یا پھر ویرات کولی یا پھر پانڈیا ہو اور شرے سیر ہی کیوں نہ ہو یہ سبھی کھلاڑی مل کر کسی بھی ہارے ہوئے میچ کو جیت میں تبدیل کرنا جانتے ہیں اس کے بعد اگر بات کری جائے سپینر گیندبازو کی تو یہاں پر ایک بڑا بدلاف دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو سپینر گیندبازی کے دپارٹمنٹ میں ہماری ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے ورون چکرورتی اور یوزویندر چہل کو چکرورتی ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں تیجی سے اُبھر رہے ہیں اور یا دیوے بھارتی ٹیم میں آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹیم کو نئی اُچائیوں تک لے جائیں گے تو وہیں اگر تیز گیندبازو کی بات کری جائیں تو دوستو ٹیم میں چستپریت بمرا بھونیشور کمار محمد شمی کے ساتھ ساتھ پرسید کرشنا شاردور تھاکر تک کو شامل کیا جا سکتا ہے عبر تو ایسی ہے کہ نیٹ گیندباز کے طور پر چیتن سکاریا کو بھی لے جائے جائے گا اور دوستو ان میں سے ہر کھلاڑی اپنی اپنی ٹیم کے لئے آئی بیل میں کتنا جوڑ در پردشن کرتا ہے یہ بھی ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تو لگ بگ دوستو یہی پندرہ سے بیس کھلاڑی ہوں گے جو کی ورلڈ کپ کے لئے چنے جائیں گے لیکن اس سمیں کا سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا سچ میں بھارت اور شلنکہ دورے کے لئے دھونی کو ٹیم کا کوچ بنا جائے گا اور اس کے بعد اگر ہماری ٹیم جیتی ہے تو کیا ورلڈ کپ کے لئے دھونی کو ٹیم کا کوچ چنے جائے گا کیونکہ دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو سال 2017 میں بھارتی ٹیم نے آئی سی زی کے لیول کا اپنا آخری ٹی ٹوینٹی ٹورنیوینٹ کھیلا تھا تو پر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کے ہاتھوں موں کی کھانی بڑی تھی پرنتو دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے ٹی ٹوینٹی ٹیم کے لئے اور ورلڈ کپ کے لئے کیا دھونی کو ٹیم کا کوچ بنانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی ٹیم کے کھلاڑی پرتوی شو کو حال ہی میں پولیس نے گرفتار کر لیا جس کی وجہ جاننے کے بعد سوشل میڈیا پر انہی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہاں تک کی کئی فینس نے تو انہی کی الوچنا کر ڈالی ہے تو پورا معاملہ کیا ہے وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے پرتوی شو اور روحی شرماؤں میں کون ایک بہتر اوپنر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی ٹیم سے باہر ہونے کے بعد تو جیسے پرتوی شو نے بلے سے کورام ہی مچا دیا چاہے وجہ ہزارے ٹروفی ہو یا پھر آئی پیل دوزار اٹھائیس کا ٹونیمنٹ ہر جگہ کیول انہی کے نام کی چرچہ تھی آپ کو بتا دیں کہ وجہ ہزارے ٹروفی میں دوستو اس کھلاڑی نے آٹھ سو سے زیادہ رن تک لگا دیئے تھے اور اتنا ہی نہیں بلکہ آئی پیل میں بھی سات سے آٹھ میچز میں ان کا ٹوٹل سکور تین سو آٹھ کے پار جا چکا تھا ایٹسی بات دوستو کہ اتنی بہترین بلے بازی کے بعد ہر کوئی چاہتا تھا کہ پرتوی شو کا چین بھارتی ٹیم میں ہو لیکن فینس کو جھٹکا جب لگا دوستو جب پرتوی شو کو نہ تو ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میچ کے لیے اور نہ ہی بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی پانچ میچوں کی ٹیس سیریز کے لیے چنا گیا تو وہی دوستو آپ کو بتا دیں بیزی چیمپینشپ نے اس فیصلے کا کارن یہ بتایا کہ پرتوی شو ابھی اوورویٹ ہیں اور اگر وہ اپنا وزن کم کر لیتے ہیں تو شاید آگے انہیں ٹیم میں چننے کے لیے ویچار کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ بیزی چیمپینشپ نے اس بات کا ادھارن بھی سامنے رکھا کہ رشاپانت کے ساتھ بھی یہی پریشانیاں تھی لیکن انہوں نے اپنا وزن کم کیا اور اپنی پرفارمنس کے بلبوتے پر وہ ٹیم میں واپس سے بھی آئے لیکن اب دوستو پرتوی شوک کو لے کر ایسی کانٹروورسی ہو چکی ہے کہ ممبائی پولیس نے انہیں گرفتار تک کر لیا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس سمیں پورے مہاراشر میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے کرونا مہماری پورے دیش میں آگ کی طرح فیل رہی ہے جس سے کوئی بھی ونچت نہیں رہا لیکن اسی بیچ دوستو پرتوی شوک گاڑی میں بیٹھ کر بائی روڈ اپنے دوستو کے ساتھ جا رہے تھے گوہ چھوٹیاں منانے کے لیے اور جب ممبائی پولیس نے انہیں روکا تو نہ تو ان کے پاس ای پاس تھا اور نہ ہی وہ ڈوکیمنٹ جس کے چلتے آپ دوسرے سٹیٹ میں ٹریول کر سکتے ہیں اور اسی بیچ دوستو پرتوی شوک نے پولیس سے آگ رہ کیا کہ وہ کرکیٹر ہیں اور انہیں جانے دیا جائے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا یہاں تک کی دوستو ممبائی پولیس نے پرتوی شوک کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر انہوں نے جل سے ای پاس ارینج نہیں کیا مجبوراً انہیں پرتوی شوک کو گرفتار کرنا پڑے گا جس کے بعد دوستو پرتوی شوک کو لگ بگ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک مہیں بٹھایا گیا پولیس کی راست میں حالکہ پرتوی شوک نے دوستو موبائل سے ای پاس کو اپلائی کیا اور جس کے بعد انہیں ایک پاس مل چکا تھا اور وہ گوہ کے لئے نکل گئے لیکن سوشل میڈیا پر دوستو جب یہ بات وائرل ہوئی تو کہیں نہ کہیں پرتوی شوک پر ہی انگلیاں اٹھنے لگیں کیونکہ زہر سی بات ہے دوستو کہ ایک کرکٹر ہونے کے ناتے آپ کو پوری دنیا دیکھتی ہے پرتوی شوک جیسے بلے باس تو ایک چھوٹی عمر میں ہی اپنے دیش کی ہوا پیڑی کے لئے پریرنا بن چکے ہیں لیکن ایسے وقت میں جب دوسرے کرکٹرز لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو وہیں پرتوی شوک چھوٹیاں منانے کے لئے جا رہے ہیں اور ایک کرکٹر کو ایسی حرکت کرنا شعبہ تو نہیں دیتا پرند دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پرتوی شوک کے ساتھ صحیح کیا گیا گلت نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جولائی میں ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے بھارتی ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے اور کون ہوگا ٹیم کا کپتان شریز سیر کے بعد کون آئے گا ٹیم میں اور کیا ہوگی بھارت کی فائنل پلینگ 11 اور کیا پانڈیا کپتان بنیں گے یا نہیں ان سبھی سوالوں کا جواب آپ کو ان ویڈیو میں تو ملے گا ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ٹی ٹوینٹی کا کپتان کوہلی کی گیر موجودگی میں کسے بنانا چاہیے شکردہ ون یا پانڈیا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دو سو آئی پیل 2021 کیا ختم ہوا کرکٹ کی دنیا کا رمانچی سماپ تھا ہو گیا آپ کو بتا دے کہ اب کرکٹ کے نام پر ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل ضرور کھیلا جانا ہے لیکن وہ بھی ایک ٹیسٹ میچ ہی ہے اسی لئے تو سب کو انتظار ہے جولائی کے مہینے کا جب بھارتی ٹیم شلنکا کا دورہ کرے گی اور وہاں پر آڈیا آئی و ٹی ٹوینٹی سیریز کا حصہ بنے گی آپ کو بتا دے کہ بھارت کی مکھے ٹیم تو انگلینڈ میں ہی رہنے والی ہے کیونکہ اسے پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی کھیل لی ہیں لیکن اسی بیٹ جو چالیس دنوں کا گیپ ہے اس میں بھارت اور شلنکا کی ٹیم کے بیچ میں یہ تین میچوں کی آڈیا آئی ور تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کا یوجن کرائے گیا ہے آپ کو بتا دے دوستوں کہ اس سیریز کو کھیلنے کے لیے کوئی چھوٹے موٹے کھلاڑی نہیں